پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہے کیسے چلے گا دیکھیں میں نے پہلے بتا دی ہے بھولا بھالا ہونا اور بے وقوف ہونا الگ ہے بھولے بھالے سے مراد ہے چلاک ہر چیز کی نالج بہت سی چیزوں کی نالج نہ ہونا یہ بہتر ہوتا ہے ہر چیز کی نالج اچھا نہیں ہوتا یہ جو آج کہتے ہیں سب کچھ پتا ہو یہ غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے پتہ چلا علم کی دو قسمیں ایک وہ علم جو مفید ہوتا ہے اور ایک وہ علم جو نہ صرف یہ کہ مفید نہیں ہے بلکہ بساوقات نقصان کا سبب بنتا ہے اب آپ چھوٹے بچوں کو ہر چیز کی تعلیم دینا شروع کر دیں جو ان کی منٹل اپروچ سے اوپر کی ہیں وہ وقت سے پہلے ایسی چیزیں سیکھ لیں گے جو ان کے بگڑنے کا ذریعہ بنے گی ہر چیز اپنے ٹائم پر اچھی ہوتی ہے آپ دیکھیں نا اسکولوں میں بتایا جا رہا ہے اسی طرح بہت ساری معلومات ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو اگر ساری چیزوں کا آپ کو یہ پتاؤ کہ آپ کے محلے میں کتنے بہیائی کے اڈے ہیں اور کتنے تواف خانے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہے یقینا نقصان ہے آپ اپنے بچوں سے ایسی چیزوں کو چھپاتے ہیں تو عورت کے لیے بھی چونکہ اصل اس کی جو وظیفہ ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے وہ گھر کی چار دیواری کو پہلے فوکس کرے گی باہر کی ذمہ داری مرد کی ہے ہاں کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے تو اب وہ اگر دنیا کی ہر چیز پر متعلق ہوگی جس کا اس کی عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے تو اس سے گھرے لو زندگی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ نعرہ ہی غلط ہے کہ سب کچھ پتاؤ میں اس پر اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں لوگوں کو کہ وہ ایک آدمی کسی سے پوچھنے لگا کہ بھائی تمہاری بیوی کی کیسی ہے خوبصورتی میں تو اسے غصہ آگیا بھائی تو کیوں پوچھ رہا ہے مجھ سے میری بیوی کیسی ہے خوبصورت ہے بس کو کہہ رہا ہے میں جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں میں چاہتا ہوں میری نالج میں اضافہ ہو تو ظاہر ہے یہ کوئی نالج ہے کہ آپ کو یہ پتاؤ کہ یہ ایک لطیفہ ہے لیکن ایک سبق جلانے کے لیے کہ ہر ہر چیز کا علم ہونا یہ ضروری نہیں ہے تو یہاں وہ غفلت مراد ہے برنہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت کی تمام چیزوں کا عائشہ تھا آپ کوئی شاعری بھی آتی تھی آپ خود شعر کہہ لیا کرتی تھی عربی عدب میں اتنی مہارت تھی آپ کو پھر جو آدھا علم دین کا امی عائشہ نے امت کو دیا ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ غفلت سے مراد ان چیزوں سے لاعلمی جن چیزوں سے ضرورت نہیں ہے بلکہ اس سے نقصان کا خطرہ زیادہ ہے